زمیرِ لالہ میں لال سے ہوا لبریس اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرحیس بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساتھ اپنی کیا ہے اس نے فقیروں کو وارثِ پرویس پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہو ابھی نوخیس پی تیسے شیر میں کہتے ہیں اس دنیا کی ستارے بہت پرانے ہو گئے ہیں آسمان بھی خاصا بوسیدہ ہو چکا ہے مجھے ایسی دکیہ نوسی دنیا کب پسند آ سکتی ہے مجھے تو ایسی دنیا چاہیے جو ابھی پیدا ہو اور اس میں جدت اور تازگی کے آثار نظر آئیں چیر میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری پوری کائنات اور اس کے نظام بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے میں تو ایک ایسی کائنات اور نظام کا خواہ ہوں جو نیا اور منفرید ہو جس میں تازگی بھی ہو اور شگفتگی بھی ہو یعنی اس وقت دنیا میں جو بھی نظام چل رہے ہیں کیپیٹلیزم اور یہ فاشیزم اور یہ ڈکٹیٹرش شیپ اور یہ بہشاہت اس سے اقبال جو ہیں وہ ناومید ہیں زمیرِ لالہ لالے کے پھول کی اندرونی حالت مائلال سرخ شراب لبریز بھر گیا اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پریز صوفی نے پریز چھوڑ دی تو شراب کی طرف لپکا بسات کہتے ہیں بچھونا پرویس ایرانی باشا فرسودہ پرانا نوخیز نیا نیا اقبال کہتے ہیں میں تو ایک ایسے لالے کے پھول کی مانین ہوں جس کا ضمیر شرابِ سرخ سے لبریز ہو چکا ہے بارفاظر اگر ایک عام فرد تو ہر جائز اور ناجائز شیخ کو قبول کر لیتا ہے لیکن وہ لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر مذہبی اصولوں کی نفی کرنے پر آمادہ ہو گئے دوسرے شیر میں اس نے جہاں بھی اپنی بسات بچھائی فقیر اور درویشوں کو پرویس جیسا شہنشاہوں کی سلطنت کا وارش بنا دیا کالی دعویٰ نہیں ہے تاریخ انسانیت کا ہر صفحہ اس کا دعویٰ ہے اس سے مراد عشق حق بھی ہے اور عشق مقاسد بھی یعنی جہاں عشق ہوگا وہاں درویشوں کو لازمان حکمرانی ملیاتی ہے اللہ تعالیٰ سے عشق اتنی بڑی قوت ہے کہ جب وہ کسی فرد کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو لاچاروں نامراد ہونے کے باوجود تخت شاہی کا مالک بج جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق تفیل ایک بے سرسان فرد بھی انتہائی عرفہ اور بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے موسیقی